اب ایک اور چیز ہے جو آپ کو بتائیں گے ہم بیول بیول کیا کرتا ہے بیول آپ کے ایجز کو کرو کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ جو ایج آرہی ہے سار پا رہی ہے بہت سار پیج ہے اگر آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے کرو دینا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرو گے سب سے پہلے اس ایج کو سیلیکٹ کریں گے ایج رائٹ کلک کر کے پہلے آپ کو ایج موڈ میں جانا پڑے گا ایک الگ الگ موڈس ہیں دیکھو ایج موڈ پیس موڈ ورٹیکس دیکھ تو ایج موڈ میں جاؤ گے then آپ کا ایج سیلیکٹ ہو گا سیلیکٹ ہو گیا اسی ایج کو اگر آپ کرو دے دیتے ہو تو آپ کا یہاں سے ساپنس چلی جائے گی نا ایج کو آپ سیلیکٹ کرو گے and then use کرو گے کانٹرول T کانٹرول T P م of بیول میں اپ یہاں سے فریکشن المطلب ہوتا ہے کتونے ڈیا میں آپ کرو دینا چاہتے ہیں وہ کچھ ایسے بھی آ سکتا ہے کچھ ایسے بھی آ سکتا ہے اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے بیام کرتے ہیں چیزیں آپ یہاں سے مائنٹین کرتے ہیں Adam دیکھو کتنا اتنے ایریا میں ہلکا سا کرو آپ کو دینا ہے یا پھر جیسے موبائل پر ہلکا سا ہی تو ایسے کرو ہوتا ہے اب کسی کسی چیزوں میں آپ کا کچھ اتنا ایریا لیتا ہے تو جتنا ایریا بھی آپ کو کرو دینا ہے مان لو میں دے دیتا ہوں 0.6 اب جہاں سے جیسے آپ سیگمنٹس انپیز کرو گے تو آپ کا کرو انپیز ہو جائے آگے آپ کا پروپر کرو بیول میں یہ جو چیمپر ہوتا ہے یہی آپ کا کرو کو آن یا آف کرتا ہے اور مینٹین کرتا ہے اگر چیمپر آپ کا آف رہے گا تو آپ کے ایجز تو بڑھیں گے سیگمنٹس جب آپ بڑھاؤ گے لیکن اس سے کرو نہیں آئیں گے تو چیمپر آن رخنا ضروری ہے اگر آپ بیول یوز کرنا چاہتے ہو دوسری چیز کرو جو آتے ہیں آپ کے دو سائٹ سے آتے ہیں ایک اندر کے سائٹ سے ایک باہر کے سائٹ سے تو اگر آپ کو اندر کے سائٹ سے کرو چاہیے تو یہ ویلیو کو ہم رکھتے ہیں مائنس ون اگر آپ کو باہر کے سائٹ سے کرو چاہیے تو اس ویلیو کو ہم رکھتے ہیں پلس ون ادھر وائز آپ یہاں سے کنٹرول بھی کر سکتے اس کو دیپٹ پہ جاؤ لیکٹ کلک کر کے ہی اگر آپ دیکھ کرو گے تو دیکھو اندر کے سائٹ سے کرو آرہا اور یہ باہر کے سائٹ سے کرو آرہا یہ ہوتا آپ کا انہر ویویل یہ ہوتا آپ کا آؤٹر ویویل یہ چیز آپ لوگ یاد رکھ لو اندر کے سائٹ جاتا ہے آؤٹر ویول آپ کا باہر کے سائٹ جاتا ہے ٹھیک ہے mostly cases میں ہم آؤٹر ویول ہی use کرتے ہیں ہو جائے تو باہر کلک کر دو اب یہی بیول آپ کو کہاں کہاں دینا ہے ساری جگہوں پہ دینا ہے تو select کر لو ایک یہ corner ایک یہ corner تینوں corner سے ہم نے select کر لی ہے یہاں بھی دیکھو آپ کو چیزیں ملیں گی edit mess میں اگر آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا bevel جس کا sort key control b یہاں پہ آپ کو ملے گا extrude جس کا sort key control e ٹھیک ہے insert as loop tool آپ کا کہاں تھا mesh tool میں mesh tool میں ملے گا آپ کو insert as loop tool اور edit mess میں آپ کو ملے گا extrude and bevel ٹھیک ہے otherwise آپ سیدھے control b control e control b سے use کر سکتے ہو اب یہاں سے control b اگر آپ کرتے ہو تو bevel ہو گیا آپ کا یہ دیکھو آگیا نا سارے آپ کے کتنا ہم نے دیا تھا اس پہ fraction point six ٹھیک segments آگیا آپ کا اب دیکھو یہاں سے اگر آپ دیکھو گے تو چاروں سائد میں آپ کا proper curve آگیا نا یہ دیکھو دیکھ رہا ہے تو اس کے curve دینے کے لیے ہم use کرتے ہیں نہیں بیویل ٹھیک بیویل آپ تبھی use کرو گے جب آپ کا model about to complete ہو ایسا نہیں model بنانا شروع کی بیویل ماننا چالوں کر دیں ٹھیک شروع میں کبھی آپ کا بیویل نہیں پڑتا ہے کیوں کیونکہ بیویل پڑھنے کے بعد پھر آپ insert edge loop tool کو properly use نہیں کر پاتے ہو اگر ماللو ہم یہاں جاتے ہیں mesh tools میں insert edge loop tool لیتا ہے یہاں پہ پھر کام کر رہا ہے ٹھیک یہاں پہ بھی آپ کو پھر کام کر رہا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ use کرو گے اس کو تو یہ دیکھو صرف یہاں سے یہاں تک کام کر رہا ہے ایدھر نہیں نہ آرہا ہے کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ بیویل پڑھا ہوا ہے اب بیویل پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی changes کرنے چینجر نہیں کرنے تو میں اپنے حساب سے یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑی سی دھیان رکھتے چلنی ہے بیول کہاں یوز کرنا ایکسٹوٹ کہاں یوز کرنا ہے کیسے ان چیزوں کو مینٹین کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر اور دیکھ لیتے ہیں جیسے کی پیار آگیا آپ کا اس کے سب دیوزن ہم نے کر دیا ہے پندرہ 15 15 15 ہو گئے اس کے سب دیوزن کر دیتا ہے 20 20 ہو گئے کاپی کرتا ہے اس کے سب دیوزن کر دیتا ہے 100 100 سب دیوزن ہم نے مینٹین کرتے ہیں تینوں کے جواب سے تینے فرات کو اگر دھیان سے آپ دیکھو ٹھیک؟ تو���ٹر جہ بیٹر لگیا یہ بالات جس میں سب سے جادہ سب دی fare کہاں سب دیوزن سے وہاں کو میں دیکھو گر یہاں اور جہاں ڈالے لیکن یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا ہائی پاؤلی موڈل ہے ہائی پاؤلی موڈل ہوتا ہے جس میں آپ کے نمبر آف پالی بہت زیادہ ہوتے ہیں اب اس میں اگر وہ دیکھو تو نمبر آپ پولیز آپ کے بہت زیادہ پولیز کیا ہوتے ہیں یہی جو فیسز ہیں انہیں کو ہم پولی بولتا ہے ٹھیک ہے ہر فیس ایک پولی کاؤنٹ ہوتا ہے ٹیک تو جتنے زیادہ آپ کے نمبر آپ پولیز ہوں گے اتنا ہیوی آپ کا موڈل ہوگا اتنا ہارٹ ٹو ٹیکچر ہارٹ ٹو رینڈر ہارٹ ٹو سیٹ ہوگا ٹیک آپ کو کرنا یہ رہتا ہے کہ کم سے کم میسج میں اچھے سے اچھا ریزلٹ آنا جیسے کی یہاں پہ یہ سیلکٹ کیا ہے ٹھری دبائیں تو ابھی آپ کا سمودھ ہو گیا یہ ٹیک یہ سیلکٹ کیا ہے ٹھری دبائیں تو ابھی آپ کا سمودھ ہو گیا یہ ٹیک اب سپیر یہ 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 ایک ہی طرح لگ رہا ہے نا تینوں ٹیک تو جب آپ کا کام اتنے میں یا اتنے میں اتنے میں کیا دکت ہو رہا وہ تھوڑا سا اول سیپ کا ہو جا رہا ہے ٹیک تو اس کو تو نہیں لیکن پچیس تیس تک آپ بھی یوز کر سکتا ہو ٹیک تو جب آپ کا کام بیس پچیس میں ہو رہا ہے تو آپ سو ڈیڑھ سو میسج نہیں یوز کرو گے ٹیک ہے اب چلکٹ کیلے چلکٹ چلکٹ ہمیشہ آپ کا موڈل جب بھی بناو تو یہ ہی آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ جتنا لو پولی موڈل رہے اتنا اچھا رہے گا ٹیک تاکہ آپ کا فائل بھی نہ ہے وہ اور آپ کی چیزیں بھی پروپر نہیں بن جائے ایپ سے آپ کا فوکس ہوتا ہے ٹیک ایپ اگر آپ پریس کرو گے تو آٹومیٹک آپ سین میں پہنچ جاؤ گے جہاں پہ بھی سین میں آپ کام کر رہے ہو یہ آگیا ہے ٹیبل کے پاس آپ کو بنانی ہے چھیر تو آگیا اوپر ہائٹ اتنی رہے گی کچھ اتنی رہے گی ٹیبل کے پہل چھوٹے کر دو ایک ٹلکٹ ورٹ ایکسے ٹانگیں پکڑو اور اوپر کیس کو آگیا آپ کا اوپجیک موڈ سیلک کرو نیچے رکھ دو اس کو یہاں پہ سیٹ ہوگے آپ کا اس کو نیچے کرو یہاں پہ کیے یہ آگیا اب اس کے بھی ہم چار پیر نکالیں گے جیسے ہم نے اس کے نکالیں دیکھ کیا کروگے آپ یہاں سے اب دیکھ لو اس کو انسٹ اس لوگ ٹول اچھے سے دیکھ لو آپ میش ٹول میں آپ جاؤگے انسٹ اس لوگ ٹول سیلک کروگے ٹیک جب بھی آپ کو ٹول سیلک کرتے ہو تو ہمیشہ اس کے بغل میں جو آپ کا اپسن باکس ہوتا ہے وہ ہوتا ٹیک ہے اس ٹول کی پروپرٹیز آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہو اس کے اندر کی سیٹنگ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو اگر آپ یہاں کلک کرتے ہو تو دیکھو اوپسیٹ ایس لوگ ٹول اوپسن ہو رہا ہے نا ٹیک اوڈر وائز جو بھی ٹول آپ کا سیلکٹڈ رہے گا اس ٹول کا آئیکن آپ کو یہاں پہ ویزبل ہوگا ٹیک یہاں پہ آپ کو جانا ہے ڈبل کلک کر دینا ہے تو وہ آپ کا اوپن ہو جائے گا سیم وائی ٹول سیٹنگ کا آئیکن ٹیک ہے اب یہاں پہ دو آپ کی main important چیز ہوتی ہے پہلا ہوتا ہے relative distance from edges مطلب کی جو آپ کام کر رہے ہو جہاں آپ کلک کرو گے automatic وہاں edges زیادہ آئیں گے دوسرا آپ کا ہوتا ہے multiple edge loop multiple edge loop آپ کا ایک طرح سے subdivision کی طرح کام کرتا ہے subdivision کیا کرتا ہے equally divide کرتا ہے faces کو وہی کام آپ کا کرتا ہے multiple edge loop ٹول یہاں سے آپ نے مان لو سب ڈیویزنز انکریز کر دیئے دس ٹیک اس کو بند کیا یہاں پہ کلک کیا یہ دیکھو automatic یہ اس کو 10 پارٹس میں ڈیوائٹ کر دے گا یہاں سے آپ اس کو انکریز یا ڈیکریز بھی کر سکتے جتنا آپ کو چاہیے ٹیک آپ یوز کرو کے relative distance کبھی کبھی ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو جب بھی ضرورت پڑے آپ کو multiple دینے ہو تو آپ اس کو use کر لینا ٹیک یہاں سے ہم select کرتے ہیں اس کو ایک چیز اور isolation mood isolation mood مطلب کہ یہاں پہ آپ گئے اب ان کیس اگر آپ کے سین میں تین سے چار object رہتے ہیں پانس object جیسے ابھی ہمیں اس کے نیچے کام کرنا ہے تو ہمیں table کے نیچے گھوس کے کام کرنا پڑے گا ٹیک تب جا کے آپ اس کے اوپر کام کر پاؤ گے ٹیک اگر آپ کو چاہیے کہ صرف آپ کو یہ دیکھیں وہ object دیکھیں جس پہ آپ کو کام کرنا ہے باقی کے object آپ کے guide ہو جائے تب تک جب تک آپ کام کر رہے ہو ٹیک تو اس کو ہم بولتے ہیں isolation mood isolation کا مطلب کیا ہوتا ہے اکیے لے رہا ٹیک alone کرنا کسی کو separate کرنا ٹیک isolate کر دینا ٹیک تو اسی کو اب select کرو and control one press کرو control one ہوتا ہے آپ کا isolation mood اب اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ نے یہ چیزیں select کی control one سے آپ نے isolation mood میں لے کے گئے then آپ یہاں سے select کر لوگیں inside edge loop tool یہاں پہ جاؤ mesh tool insert edge loop tool select کر دیئے and یہاں سے آپ number of edges کو increase یا decrease کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے edges دیئے 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 یہاں پہ آپ کلک کیا ہے یہاں پہ آپ کلک کیا ہے یہاں پہ چکتے ہیں یہاں پہ چکتے ہیں یہاں پہ آپ کا ٹک then after آپ ٹک یہاں پہ گئے 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 چاروں select کیا ہے and control E extrude یہاں سے آپ value دینے چاہو value دینے تو ادھر ویس پگڑ گئے کی آگے آپ کا grid تک لے کے آجو ہو گیا ٹک then after اب ٹک ہے یہ اس کا front ہے یہ back ہے اب آپ کو پتا چل گیا پھر سے control 1 کریں object آپ کا select رہنا چاہیے جو آپ isolation mood میں لے کے جانا چاہتے ہیں ٹک اب control 1 کیے یہ آپ کا object selected ہے ادھر side میں اس کا back area بنے گا تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو simply faces select کرو click اب یہ دیکھو پورا پورا depend کرتا آپ کے اوپر کیا آپ کیسی chair بناتے ہو ٹک control E then extrude ہو گیا آپ کا ٹک باہر نکل گیا ان دونوں کو join کرنا آپس میں تو ایک edge بڑھانی پڑے گی ادھر ٹک تاکہ ہم اس کو نکال سکیں اس کو اگر ابھی نکالیں گے تو یہ پورا آپ کا چلا آئے گا نا ایسے ٹک آپ کو پورا تو لے کے آنا نہیں ہے اوپر سے تھوڑا سا ہی لے کے آنا ہے ٹک تو آپ جاؤکے mesh tool insert edge loop tool یہاں سے آپ create کرو گے edges ٹک and then w press کرو گے right click face select face ctrl E and then extrude ہو گیا یہاں گیا یہ بھی آپ کا جو آیا ہے یہ direct ایسے نہیں آجاتا ہے کیلے آکے گھوسا دو ٹک وہ آگے آپ کا آئے گا کیسے کیسے ہوتا ہے پروپرلی آپ کو ایک ایک ورٹ ایکس پکڑ پکڑ کے merge کرنے پڑتے ہیں ٹک ابھی تو آپ لوگ جیسے منوی سے بنا کرتے ہیں ٹک یہ ہو گیا آپ کا done اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے کی یہاں پہ ہمیں چاہیے کی ایسے سیدھے سیدھے نیچے آئے ٹک تو یہاں پہ آپ کیا ڈال سکتے ہو multiple edge loops ڈال سکتے ہو ٹک multiple edge loops کیسے select کریں گے ہم setting میں جائیں گے tool insert edge loop tool ٹک یہاں پہ گئے and then multiple edge loop یہاں پہ number of edges select کر لو آپ کو جتنے بھی چاہیے 10-12-11-16 ڈال سکتے ہو ٹک بند کرتے ہیں select کرتے ہیں آگیا آپ کے سارے edges then q press کرو w press کرو کچھ press کر دو face select 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 سارے select ہو گئے and then control e and then یہاں سے نیچے یہ آگیا آپ کا پپر اس کا ہاتھ رکھنے والا چاہیے 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 select select ctrl e upar then mesh tool insert edge loop tool change the setting relative distance okay either 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 then سے اگر آپ کو مینٹین کرنا ہوں تو کیسے مینٹین کر گے جیسے کی یہاں سے دیکھو ورٹ ایکسے سے جس کا بہت فائدہ ورٹ ایکسے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی یہ اتنا ایڈیا کم کر سکتے ہیں اتنا ایڈیا select کیا اس کو آپ کو کم کرنا ہے کم کر دیئے کہ ادھر سے ادھر سے بھی پہنچا تو پروڑ لگ رہا ہے تو ادھر سے اگر آپ کو یہ چیز آپ کو تھوڑا پیچھے کرنا چاروں کو select دیکھو تھوڑا سا پیچھے کر دیکھ یہاں پہ اگر آپ کو changes دینے ہیں تھوڑا سا design design type کا کچھ بنانا ہے وہ چیزیں بھی آپ بنا سکتے ہو کچھ ایسے select کیا ان کو up کر دیئے ان کو کچھ ایسا ٹھیک ایک ورٹیکس آپ کو پکڑ کے موٹ کرنا پڑے گا پکڑ کے سارے ورٹیکس سے پکڑو پکڑ کے ایسے ٹھیک یہ آپ کا تھوڑا سا اور ایسے گیا کرپ سائیڈ میں پیچھے سائیڈ میں یہ آپ کا تھوڑا سا اور ایسے پیچھے جائے گا آگئے آپ کو ٹاپ ویو میں آکے آپ کو easy رہتا ہے نا دو ہی دو ورٹیکس دو دیکھ رہا ہیں ٹھیک یہاں پہ آپ جاؤ گے select کرو اپنے سب کو select کرو ٹھیک ان کو پیچھے کرو ہلکا سا پھر اتنے سب کو select کرو ہلکا سا اور پیچھے کرو گیا آپ ٹھیک یہ curve آئے یہ ہی curve چاہیے اس کو سب کو select کیا یہاں سے اس کو سب کو select کیا یہاں سے سب کو select کچھ ایسے ہو گیا اگر آپ کو یہ odd لگ رہا ہو کہ یہ نکلا ہوا ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ چیزیں ہیں تو آپ کیا کرو یہاں پہ جاؤ ایسے پکڑو اس ایسے کو اس ایسے کو grab کیا ہے and control b and sequence increase fraction increase ہاں پہ دیکھو ہم نے چیمپر دے دیا تھوڑا سا یہ curve آگیا ہے ان کے ساپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کم لگ رہا ہے تو آپ اپنے حساب سے maintain کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہوتا گیا chair بن گیا آپ کا then perspective view perspective view control 1 آگے آپ کا chair کی اچھائی تھوڑی سی بڑھا دو height بڑھانی ہے chair کی تو vertex ان کے پیرو پکڑو اور نیچے خیش دے then پورے object کو پکڑو اور اوپا رکھا ہو گیا آگے اچھا ہے copy کیسے کریں گے ہم control d duplicate and clone دو الگ الگ چیز ہیں یہ select کرتے ہیں دونوں shift کے ساتھ clone کرتے ہیں e کے ساتھ rotate کرتے ہیں کتنے ڈگری آپ کو چاہیے rotation 180 اپوزٹ چاہیے نا 180 اس کو اگر ادھر لے کے آئیں گے تو کتنے ڈگری چاہیے 90 20 ادھر سائد ہو گیا اس کو w کے ساتھ اپ ادھر place کر دو shift کے ساتھ ادھر copy کتنے ڈگری rotation 270 20 یہ سب بیسک چیز ہیں آپ لوگ کو آنی چاہیے rotation کتنا دینا ہے کب دینا ہے ڈیر 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 کرتے کرتے ویسے بھی چیخ جاؤ گے یہ ہو گیا آپ کا ڈیبل ڈیر کا سیٹ ٹھیک ہے